موسیقی السلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میرے کافی دن غائب ہونے کی وجہ تو ہے پس اتنا سمجھ لے کہ اپنے بہت قریبی لوگوں کو کھویا ہے جس کی وجہ سے میں کافی دن غائب تھا یہی گزارش ہے آپ سب سے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا بہت شکریہ تمام بہن بھائیوں سے آج کا پہلا باقیہ ہمارے جس بھائی نے ہم سے شیئر کیا انہوں نے نام تو نہیں لکھا کہتے ہیں کہ یہ باقیہ تقریباً سارڈ پین سٹھ سال پرانا ہوگا میرے دادا نے مجھے بتایا تھا اور اکثر والد صاحب اس واقعے کو دوراتے رہتے تھے جب بھی کوئی جنات کے قصے نکلتے کچیریاں ہوتی آپس میں بیٹھ کر جب باتیں کر رہے ہوتے سردیوں کی راتوں میں خاص کر بارشوں کا موسم ہوتا تو بہت مزہ ہاتا ایسے قصے نکالنا پرانے پرونے پرانے دور میں ترقی نہیں تھی تو سوچ بھی اسی کے حساب سے تھی لوگوں کی آپ لوگوں نے یہ ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں لوگ اس بات پر بہت پختہ یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگوں کی عربہ بٹکتی ہے ان کی روح جو ہے وہ بٹکتی ہے یہ واقعہ ایک ایسے گاؤں کا ہے جو بہت کم تعداد میں لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی وہاں پر جتنے بھی لوگ رہا کرتے تھے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ گاؤں بہت چھوٹا سا تھا اور آس پاس جنگل پر مشتمل علاقہ تھا بارشوں کا موسم تھا لوگوں میں سے ایک نے وہاں پر ایک کتہ دیکھا جو بہت تیز بارش میں ایک درخت کے نیچے بھیگ رہا تھا تراصل وہ چھوٹا سا کتہ تھا گاؤں میں گزرتے ہوئے شخص نے اسے دیکھ لیا اسے ترس آیا اس نے سوچا کہ اسے اٹھا کر کسی پہاڑ کے نیچے رکھ لوں یا کسی شیلٹر والی جگہ پر رکھ دوں تاکہ یہ کتہ وہاں پر مر نہ جائے تھنڈ سے کم از کم اس طرح یہ بچا رہے گا بارش میں بیگ بیگ کے یہ تو مر جائے گا اسے ترس آیا اس نے اسے اٹھا لیا اور لے کے اپنے ساتھ چلا کیا اب آدھے ہی راستے پر گزرا تھا تو اسے ایک جگہ نظر آئی جو کہ بہت مناسب تھی اس نے سوچا کہ اس کتے کو یہاں پر رکھ لینا چاہیے اس نے اس کتے کو اس پہاڑ کے ایک ٹکڑے کی طرح جگہ بنی تھی وہ نیچے کافی اندر تھا وہیں پر اس شخص نے اس کتے کو وہاں پر چھوڑ کر اسی پہاڑ کے نیچے والے اسے پر ایک جگہ بنی بھی تیر اصل شیلٹر کی طرح وہاں چھوڑ کر آگے بڑھا تو اسے ترس آ گیا دوبارہ اس نے یہ سوچا کہ یہ جگہ بھی مناسب نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ پانی کی لہر کہیں سے بارش بہت زیادہ ہو جائے تو یہ تو پوری رات یہیں پڑھا رہے گا بکھا پیاسا اب یہ کچھ ہی دیر ہوئی تھی گئے ہوئے یعنی ایک منٹ ہوا ہوگا وہ واپس پلٹا اسی کتے کی طرف آنے لگا اسے اٹھا کے گھر لے جانے کی نیت سے کہ اسے میں گھر لے جا کے دودھ وغیرہ پلاؤں گا یہاں تو یہ ساری رات پڑھا رہے گا اور وہ اگھار کی طرح جگہ بنی ہوئی تھی اب واپس آیا دیکھتا ہے کہ اسی جگہ پر جاہیں اس نے کتے کو بٹھایا تھا وہاں پہ تو صرف ہڈیاں پڑھی ہوئی تھی نہ کتہ نہ ہی کتے کی کوئی ایسی چیز پڑھی تھی جس سے ظاہر ہو کہ یہ کتہ کبھی یہاں پہ رہا ہو صرف ہڈیاں پڑھی تھی اور ہڈیاں بھی کتے کی ہی تھی پریہرت انگیز بات تھی وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں تھا صرف ہڈیاں تھی وہاں پہ اندر سے کچھ عجیب وغری بابا سے آنے لگی تو میں ڈر گیا بارشیں بھی ہو رہی تھی میں باغا وہاں سے میں سیدھا گر کی طرف آیا اور میں نے اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کیا جو بارش انجوائے کر رہے تھے تمام لوگ شیلٹر میں بیٹھ کر کرسیاں لگا کر وہ کہہ رہے تھے کہ بارش کا بہت ہی خوبصورت موسم ہے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو دونوں نے مجھے دیکھا میں گھبرایا ہوا تھا میں نے ان سب سے ذکر کیا دونوں نے کہا کہ فلا فلا غار وہاں پہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ غار دراصل کسی جنات کی ہے کہتے ہیں کہ وہ دراصل غار کبھی جنات کا قلعہ یا کوئی ایسی جگہ رہی ہوگی وہاں پر ایک جگہ ہے اندر جانے کی پہاڑی رستہ ہے لیکن وہ ایک بہت گہرا رستہ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی کسی زمانے میں شاید کوئی راہ کرتا ہو پارل وہاں پہ کتے کو بٹھایا تو تھوڑی دیر بڑھڑیاں تھی دونوں نے کہا کہ یہاں پہ جنات ہے دراصل یہ جنات کی غار ہے اور تم بج گئے کہ تم وہاں کافی دیر کھڑے رینے کے بعد بھی زندہ لوٹ آئے اللہ بہتر جانے لیکن کوئی بھی حادثہ رونما کر سکتے تھے یہ جنات کوئی پہاڑ کا ٹکڑا گرا کر پتھر مار کے تمہیں بھی یہاں پہ فسا سکتے تھے لیکن تم بج گئے تو میرے دوستوں نے بتایا کہ تم سے پہلے بھی اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ایک کتہ یا کوئی بلی کا بچہ نظر آتا تھا اور وہ اٹھا لیتے تھے اسی طرح ترس کھا کے اور اس جگہوں پہ اسی جگہوں پہ رکھ لیتے تھے دراصل یہ جنات کا کوئی ٹرپ بھی ہو سکتا ہے جو انسانوں کو اٹریک کرنے کے لیے اپنی طرف اس طرح کرتے ہیں مائل کرتے ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں دماغ میں خیالات بھی بھر سکتے ہیں کہ یہاں پہ رکھ دو اس طرح وہ اپنے جال میں بھسا کے پھر لوگوں کا شکار بھی کرتے ہیں اور میرے دوست نے کہا کہ یہی پر انسانی ہڈیاں بھی ملی تھی کافی پہلے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کھا کر کسی نے اس کی ہڈیاں تک چاٹ لی اور بہت جلدی کافی زمانہ گزر جاتا ہے ہڈیوں سے ماس ہٹنے میں لیکن جتنا جلدی اس کی ہڈیاں وہاں پہ ملی تھی تمام گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے تھے اور یہ بات کافی وائرل ہو گئی تھی لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو تمام لوگ بھول گئے لیکن تمہارے اس واقعہ نے تو ہمیں بھی حیران کر دیا یہ تھا وہ واقعہ اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعی کی طرف یہ واقعہ ایک ایسی فیملی کا ہے جو اپنی فیملی میں آپس میں بہت پیار اور خلو سے راہ کرتے تھے ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے آپس میں محبت بھائی چارہ دنیا کی لالچ نہیں تھی ان میں ان کی تربیتی ماباپ نے ایسی کی تھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی چیز ہمارے رشتوں کے بیچ میں نہ آئے ہم بھائی بہنوں میں محبت ہی ہو مہشہ لیکن دنیا بھی تو ایسی نہیں ہے آخر کار یہ دنیا کی چیزیں یہ رشتے انسان کو مجبور کر ہی دیتے ہیں جب بھائیوں کی شادی ہوئی بابی آئیں تو ان کے مزاج کچھ مختلف تھے اور جب بہنوں کی شادیاں ہو گئی تو بابیوں کو پسند نہیں تھا کہ بہنیں یہاں کے رکھیں یہ دنیا انسان کو ایسی ایسی رشتوں میں الجھا کے مطلب پرست منا ہی دیتی ہے لیکن پھر بھی اگر جس کے دل میں خلوص ہو ایک دوسری کے لیے ہمدردی ہو تو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی بہت بڑی فیملی بھی ایک ساتھ خلوص سے رہ کرتے ہیں محبت سے لیکن انسان کی حسد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور بہت نقصان دیتی ہے سبھی بھائی میرٹ تھے اور ایک بھائی نے شادی کی تو بابیوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ ان کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا ان کے دونوں بھائیوں میں سے کسی کا بھی بیٹا نہیں تھا صرف بیٹیاں تھی لیکن چھوٹے بھائی نے شادی کی تو اسے پہلی اولاد اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا یہ بات ان کو شاید گبارہ نہ رہی یا حسد کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں کسی نہ کسی بات پر تنقید ہوتی اور گھر کا ماحول جتنا اچھا تھا اتنا ہی جہنم کی طرح بن گیا بات یہاں تک آگئی کہ میری ایک بھابی ایک ایسے عامل کے پاس چلی گئی ہماری تصویریں لے کے ہم پر تعویز کروانے لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ عامل مجھے جانتا تھا کیونکہ ہم اکثر وہاں سے گزرتے تھے سلام دو ہوتی تھی جب اس عامل نے مجھے دیکھا میری تصویر دیکھی تو اس نے مجھے فون کیا کہ ایک عورت آئیے تم پر تعویز کروانے اور تمہاری فیملی پر تو میں نے اس سے دیکھ لیا فوراں اپنے بھائی کو یہ تمام واقعے سے آگا کیا لڑائی جگڑا اور زیادہ ہوا بات کافی خراب ہو چکی تھی اس کے بعد ہم نے یہ تحق کیا کہ ہم سب الگ الگ ہو چائیں گے تاکہ سب کا سکون بال رہے اپنی اپنی زندگیوں میں خوش رہو کسی کو کوئی نقصان نہ ہو تکلیف نہ ہو میں بھی رینڈ پر چلا گیا میرے بھائی بھی ہم نے وہ پروپٹی بیش دی اور اس طرح ہسی خوشی زندگی گزرنے لگی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خاندان میں جو شخص اچھا ہوتا اس کی تعریفت ہوتی ہیں خاندان میں میں سب سے اچھے ملتا تھا ہسی مزاگ میرا مزاج ہی کچھ اس طرح فرینڈلی تو یہ بات بھی میری بھاوی کو شاید حضب نہیں ہوتی تھی جن عورتوں کے گھروں میں وہ جاتی تھی وہ جادوگری تھی اور اس طرح ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میری فیملی میمبرز میں سے ایک اللہ کو پیارا ہوا لیکن اس کے تعویز نے ہمیں جنجوڑا بہت تکلیف بہت دی سبھی گھر میں اچانک سے بیمار رہنے لگے برکت بھی ختم ہو گئی جسے کبھی ہمارے گھر میں سکون تھا ہی نہیں معاشی آلات کافی خراب ہو گئے اپنے بھائیوں سے مدد لی لیکن چھپ چھپ کے تو وہ مدد کرتے تھے لیکن بیچارے اتنے ہی کر سکتے تھے جتنی ان کی سکت تھی بلاخر ایک عامل سے رابطہ ہوا وہ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے گھر میں جادو ہوا ہے اور تم سب کا مددہ کسی پرانی قبر میں گڑا ہوا ہے تم سب کے پتلے تیار کیے گئے ہیں اور تمہارے گھر میں جانی نقصان بھی اسی وجہ سے ہوا ہے تو یہ بات سن کے میں بہت رویا تھا کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے اپنوں کی جان لینا کیا اتنا آسان ہو چکا ہے اللہ سے ہی مدد لینی چاہیے توسی کی طرف راغب ہوا نماز پڑھنے لگیا پابند ہو گیا علاج کروایا اللہ کا شکر فرق پڑا لیکن کچھ ایسے واقعات ہونا شروع ہے کہ اچانک گھر میں کچھ ایکٹیوٹیز ہی ہو گئیں علاج کراتے ہی ایسا لگا جیسے ہمارے گھر میں ہمارے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا جس کی اکثر ہمیں آٹھ محسوس ہوتی ہے کچن میں کمرے میں سہن میں چلتے پھرتے کبھی ٹی وی لانچ میں ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور ایسے دیکھو تو کوئی بھی نہیں کبھی پردے کی پیچھے کوئی ہوتا پیر دکھتے تو اچانک غور کرو تو کوئی نہیں کبھی دھوان زیادہ گھر میں نظر آتا بہرحال یہی واقعات ہوتے رہے بس لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی سامنے نہیں آیا اس طرح کے واقعات ہوتے گئے اور علاج بھی چلتا رہا علاج نہیں رکا اس کے بعد عامل نے کہا کہ اب ہمیں کاٹ کرنی ہوگی کاٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک بکرہ زبا کرنا پڑے گا قربانی تھے نہیں ہے اس نے اپنے تہی جو بھی علاج تھا وہ مکمل کیا میں نے بھی تنگی برداش کر کے اسے علاج مکمل کروایا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس تکلیف سے نکلا اللہ بہتر جانے لیکن معاملات تو ایسے ہی تھے غلط فہمی بھی ہوتی ہے بعض اوقات لیکن اپنوں کا بہت خیال رکھیں انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی وہی رشتے ہوتے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان کی قدر کریں اپنوں سے خلوط سے رہیں پیار سے رہیں معمولی چیزوں کے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچائے کیونکہ اللہ کا حساب پھر ہو کر ہی رہے گا بارے لیے تھا وہ واقعات جو ہمارے بھائی نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ آپ کا جادو جنات کے بہت سارے باقعات ہیں ہمارے دوستوں نے ہم سے شیئر کیے میرا وچسپ کافی بھر چکا ہے اب میں انہیں سورٹ آؤٹ کرتے جاؤں گا کیونکہ میں گھریلو مصروفیات میں تھا انتقال ہو گیا تھا اور انٹلی طور پر کافی ڈسٹرپ بھی تھا اب جیسے تھوڑا سا ریلیکس ہوا تو آپ سب تو میری فیملی ہیں اسی لئے آپ سب کی امانت تو آپ تک پہنچانی ہی ہے انشاءاللہ اسی طرح آپ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت جل میں ٹرائول کرنے والا ہوں انشاءاللہ تب بھی میرا یہ سلسلہ آپ سے جڑا رہے گا ٹوٹے گا نہیں اپنی دعا میں بہت یاد رکھیں گا اپنے گھر والوں کا اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں نماز پڑھتے رہیں اور تحارت کی حالت میں رہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی قانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نگے بان